کی نالج بڑھتی ہے تجربہ بڑھتا ہے تو وہ لوگوں کی غلطیوں میں تعویلات کرنا بھی سیکھتا ہے بعض لوگنا بات بات پہ نیگٹیف سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی معلومات کم ہوتی ہیں جب لوگوں کی معلومات بڑھتی ہیں لوگوں سے ملنا جلنا تو پھر اسے پتا ہوتا ہے فلاں نے اگر یہ غلطی کی ہے تو بھائی اس کے پیچھے یہ نظریہ ہے یہ اس بیس پر ہوا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی غصہ کرتا ہے تو آپ فوراں فتوہ لگا دو گے کہ یار یہ ڈپریشن کا مریض ہے حالانکہ ضروری نہیں ہے یہ ممکن ہے اس میں غیرت زیادہ ہو وہ ایسے محول میں پلا بڑھا ہو وہاں اس نے یہ برائی دیکھ ہی نہ ہو ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ہمارے ریلیٹیف کے ریلیٹیف تھے سعودی عرب سے نا اپنی والدہ کو لے کر گئے لندن یا امریکہ لے کر گئے اب وہ سعودی عرب میں وہ خود بھی عربی ان کی والدہ بھی عربی اب انہوں نے سعودی عرب کا محول دیکھا ہر طرف اسکاف پردہ اب وہ جب امریکہ کے کسی پارک میں اپنی امہ کو لے کر گھوم رہے ہیں وہاں ایک گورہ گوری کھلے آم چمٹے ویک دوترے سے ان کی امہ نے یہ منظر زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا وہیں ڈنڈا لے کر کوٹنا شروع کر دیا ان کو وہیں ڈنڈا لے کر اب وہ ڈر رہے ہیں کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی امہ کو امہ کہہ رہی تو بھی انہی کے ساتھ ملاوا ہے تیرے میں بھی غیرت نہیں ہے اب کوئی وہاں جس کو دنیا کا نہ پتا ہو وہ تو کہہ گا یہ عورت ماز اللہ ماز اللہ یہ نفسیاتی پاگل ہے لیکن جس نے دنیا میں ملک دیکھے ہو قوموں کا پتا ہو کہہ گا بھائی اس بچاری یہ جو کر رہی ہے اس کے نارمل ہونے کی علامت ہے جس محول میں یہ پلی بڑی ہے اس کو یہ جہنمی لگ رہے ہیں سارے کے سارے یہ صحیح کر رہی ہے بلکل اگر یہ نہ کرے تو اس کا مطلب اس میں غیرت نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں زیادہ شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ یہ ٹاپک نہیں ہے جب آپ مختلف خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہو آپ میں برداشت کی قوت بڑھتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کسی قوم کا یہ کلچر ہے ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ کسی گوری سے شادی کر لیا اپنے ایک مثال دے رہا ہوں اور وہ آپ کے دوست سے بات کر رہی ہے nice to meet you بہت اچھا لگا آپ سے مل کے تو جس آدمی ان کو گوریوں کا کلچر ہی نہیں پتا وہ تو بندوق سے اڑا دے گا اس کو غیرت کے نام پہ میرے دوست سے nice to meet you آج تک مجھ سے یہ الفاظ نہیں کہا تو کیا لگتا ہے اس کا جو وہ بھائی ان کا یہ کلچر ہے وہ اگر اس طرح آپ کے فرینڈ سے یہ نہیں کہتی نا nice to meet you تو وہ اس کو بداخلاق وہ سمجھے گی مجھے حدیث میں جو اخلاق کا اتنا اسلام میں تذکرہ ہے میں این اس اخلاق پر عمل کر رہی ہوں اور آپ کے دوست نے اگر یہ جواب نہیں دیا نا nice to meet you too وہ آپ کے دوست کو سمجھے گی کیونکہ اس نے وہ سمجھے گی اس نے اسلام پر جو اخلاق پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ نہیں سنی ہمارے ایک دوست کی وائف وہ چلے گا ہے امریکہ اپنی وائف کو لے کے اب ان کی وائف کی آنکھیں بڑی بڑی اب اسقاف لیتی تھی ان کی وائف گورے آکے کہتے تھے یار کیا خوبصورت آنکھیں انگلیش میں کہتے تھے beautiful eyes وہ سب تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے میں چونکہ یو ایس اے کے کلچر کو سمجھتا تھا مجھے غصہ نہیں آتا تھا لیکن اگر کوئی پاکستانی ہوتا نہ وہ آنکھیں نگال لیتا اس کی گورے کی بے غیرت تو میری بیوی کو کہہ رہے beautiful eyes لیکن اگر یہی چیز یہاں پر ہے آپ اتنے brought up آپ امریکہ کے محول میں ہیں پاکستان کا محول آپ کو معلوم نہیں ہے وہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ کی وائف بہت beautiful ہے بہت اچھا لگا ان سے مل کے ان کے کلچر ہے وہ اس کو بنا نہیں سمجھتے اور ضروری نہیں ان کے دل میں کوئی فساد ہو ویسے ہی آپ کی وائف ہے بہت اچھا لگا اچھا وہ خوبصورت بیوی سے آپ نے شادی کی آپ امریکہ میں رہیں آپ پاکستان آگئے یہی آپ نے یہاں کام کیا اور آپ نے کسی کی بیوی کو کہہ دیا ان سے مل کے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ سے مل کے ہوئی سمجھے اور وہ آپ کی ٹانگیں توڑ دے بلکل صحیح کیا اس نے اس نے بلکل آپ کو یہاں پہلے یہاں کا کلچر معلوم کروا لینا چاہیئے تھا اب اگر یہ کیس میرے پاس آئے اور ایک بندہ کہے کہ اس نے میری ٹانگیں توڑی ہیں اور میں اس سے کہوں کہ بھائی کیوں ٹانگیں توڑی ہیں وہ دونوں مجھے حکم بنائیں کہ مفتی صاحب سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں صحیح کون تھا غلط کون تھا میں اس بندے سے پوچھوں تو نے اس کی ٹانگیں کیوں توڑی وہ کہے گا کہ یار مفتی صاحب یہ میری بیوی کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ نائس ٹو میچی ہو تو میں کیا کہوں گا بھائی ٹانگیں توڑی ہیں شکر کر بھیجانی اڑایا تیرا صحیح ہے نا شکر کر تیری گردن اور یہ ٹانگیں جوڑ کے واپس چلا جا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ انسان جتنا تعلقات بڑھتے ہیں نا اتنا پروٹ مائنڈڈ ہوتا چلا جاتا ہے میں جب بہت سے لبرل لوگوں سے ملا ہوں جن کو ہم لبرل سمجھتے تھے وہ پتہ چلا ان کی دل میں تو اسلام کی محبت شاید ہم سے بھی زیادہ ہے ان کو محول ایسا ملا محول ایسا ملا نا جس محول کی وجہ سے وہ نہ داڑی رکھی انہوں نے لیکن مذہب کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے مذہب بہت سی بے پردہ عورتیں ہیں انہیں اگر آپ تھوڑی دیر نصیحت کریں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں گی آپ کے سامنے ان کو ایسا کامپنا چروع کر دیں گی اور بہت سی بہاپردہ ہیں ان کے آگے بھینس کے آگے بین میں جانے والی بات ہے تو محول اور انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا وہ بہت سے اچھے اچھے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے بہت سے خرابوں کو اچھا کر دیتا ہے وہ تو اس لیے ٹریولنگ سفر لوگوں سے ملنا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اتنی خال سے باہر آکے جب انسان سوچتا ہے نا تو اس کو پتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے نکاح کیے نا اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی بڑی حکمت یہ بھی تھی تو مجھے کسی نے کہا وہ فلانے کی زوجہ ایسے ہی ہے وہ تو یوں ہے میں نے کہا بہت تیو شادی شدہ لائف نہیں ہے تیری تجھے نہیں پتا کہ عورتیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تُو بس ایک خاص کلچر میں تُو بھلا بڑھائے ایک خاص طرح کی عورتیں تم نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ تمہیں دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا ہمارے ایک دوست ہیں ابھی آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے گوری سے شادی کی اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے یہاں لے آیا پاکستان میں نا تو ایک مولوی صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا تو مولوی صاحب نے اتنا سخ پردہ کروایا نا ایک تمبو لگوایا نا تمبو لگوایا اس کے پیچھے گوری کو بٹھایا مولوی صاحب تو اپنے لحاظ سے بچارے سمجھ رہے کہ میں ان تقوے کی آخری درجے پر عمل کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں وہ لڑکی خوف سے رونے لگی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ کیا میں نے بم چھپایا گیا یا مجھ میں اسمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے جو مولوی صاحب اتنا بڑا پردہ لگا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ مولوی صاحب کو بھی چاہیے تھا بھئی بٹھا دیتے اس کاف لے لیتی یہ تھوڑا سا نقاب کر لیتی اس کی نظر میں وہ سمجھے کہ میں نے کوئی سمیل آ رہی ہے یہ بم پھٹنے والا ہے یا ہم کوئی پلید ہیں جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے تو اتنا فاصلہ رکھنا بچارے مولوی صاحب کو کلچر نہیں پتا تھا باہر کا پتہ بھی ہوتا یار اتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خواتین مسلمان ہونے کے لیے آتی تھیں تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ آپ چھے تمبو لگوا دیتے تھے اور پھر وہ اس کے پیچھے بیٹھ گے تو